اسلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور راحتر بہتر فرمائے اور آج ہم نے ریسپی آپ کے پاس لے کے آئے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس جو ہم ریسپی تیار کرنے والے خجور اور کیلے کا جوس تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت باغات خجور کے ہیں یہ اللہ کی دیوی بہت زیادہ ہمارے پاس نعمتیں یہ میرے پاس کیلہ اور خجور ہیں خجور ہیں یعنی دونوں کے انشاءاللہ آج ہم ریسپی تیار کریں گے اور ابھی ابھی تیار کر کے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور خوبصورت طریقے سے یا حسن طریقے سے بنا کر آپ کو ریسپی تو اس کے ماشاءاللہ صحت کے لیے یہ بہت ہی مفید ہیں کہ اللہ بھی اور خجور بھی خجور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق اگر انسان کھا لیتا ہے سات دن میں خجوریں تو اس کو جادو وغیرہ کے چیزیں کوئی بھی عمل نہیں اس پر کر سکتی کہتے ہیں کہ اسی کو جادو ہو گئے یہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے تو اللہ کرام سے اللہ تعالی ان کو صحیحت عطا فرماتا ہے یہ میرے پاس ایک ہی دودھ ہے اور ایک ہی کٹوری میں نے چینی کیلئے ہے باقی خجوریں اس کے علاوہ کیلہ جاتے ہیں اگر ہم خجوریں زیادہ آئیڈ کریں گے تو پھر ہو سکے ہم اس کے اندر چینی نہ آئیڈ کریں لیکن رکھ لیے میں نے اپنے پاس اگر ضرور پڑی تو ڈال لیں گے انشاءاللہ کیونکہ خجوریں بھی بہت زیادہ مٹھی ہیں تو ابھی انشاءاللہ اس کے گھٹلیں بھی نکال لیں گے گھٹلیں نکالنے کے بعد باقی جو ریسپی کی چیزیں ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ساتھ ساتھ تیار کریں گے یہ کیلے کے چھل کے میں نے اتار دیئے تو ابھی یہ ریسپی ہم انشاءاللہ تیار کرتے ہیں تو یہ میں نے کیلے کاٹ کے ڈال دیئے ہیں اب جو خجور کی گھٹلیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکالتے ہیں گھٹلیاں نکالنے کے بعد پھر ریسپی انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے شیئر کریں گے بنا کر چار پانچ منٹ پانچ منٹ انشاءاللہ لگ جائیں گے ہماری ریسپی یہ میں نے اس کے اندر دودھ آئیڈ کر دیا تو دودھ تقریب میں نے تھوڑا سا بڑھا لیا ہے تاکہ یہ جگ سے باہر نہ آئے تو بعد میں اگر ضرور پڑی تو آئیڈ کر لیں گے تو ماشاءاللہ یہ آپ ریسپی تیار ہو رہی ہے گرینڈ میں نے چلا دیا ہے تو ابھی ابھی دو چار منٹ میں انشاءاللہ گرینڈ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ریسپی کس طرح کی اور کیسی بنی ہے پاکستان فوڈ چینہ اپنے سے ضرور سبسکرائب اور وڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ ہم بڑی محنت اور کوشش سے وڈیو کو بنا کر آپ تک لے کے آتے ہیں جو ریسپی بنائی ہوتی ہے تو آپ ضرور اسے شروع سے لے کر اند تک دیکھیں تو یہ میں نے آئیس جگ میں پہلے ڈال کر رکھی ہوئی تھی اب یہ جوز تیار ہو چکا ہے یہ میں نے اس کے اندر جگ کے آئیڈ کر دیا ہے اب آئیس میں نے دو گلاسوں میں بھی ڈال لی ہے تو یہ کلاسوں کے اندر میں نے یہ جوز ڈال دیا ہے ماشاءاللہ جو آج میں نے ریسپی تیار کی ہے تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے خون بہت زیادہ پیدا کرتا ہے کمزوری انسان کی یہ ساری اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آج جو ہم نے ریسپی تیار کی ہے بہت ہی لذیز اور مزے کی آپ بھی اسی طرح اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور صحت یابی کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی صحت خجور میں بھی اور کلے میں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے صحت یابی کے لیے چیزیں رکھی ہوئے ہیں اگر آپ خجور اور دودھ شام کو سوتے وقت کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے بھی نوازے گا اور آپ کی کمزوری بھی دور کرے گا کیونکہ خجور اور دودھ یہ دونوں خون پیدا کرنے میں بہت ہی مدد کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اسی طرح یہ رسپی ضرور بر ضرور بنائیں اور بنا کر اپنے بچوں کو بڑوں کو سبھی کھو دیں اسلام علیکم تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی